یہ علاقہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے جورا کے لحاظ سے اور یہاں آکے اس بات کی بڑی مجھے تغلیف ہوئی کہ ایک طرف کا ہمارے پنجاب میں کچھ علاقوں میں میگا پراجیکٹس چل رہے ہیں بہت زیادہ درکی ہے اور کچھ علاقی ہیں جو کہ بلکل محروم رہ گئے ہیں جس میں آپ کا زفر والا اور میرا ایک ہرپی شامل ہے ہم نے ایک سروے کیا اس میں پنجاب کے کچھ علاقوں میں ایک آدمی کے اوپر ایک لاکھ رویہ بچہ کیا گیا اور دوسری طرف دوسرے ظلے میں چوپیس سورتیاں بچہ کیا گیا اس طرح کی جو نائنصافی ہوتی ہے اسے پھر معاشرے میں بیجینی بڑھتی ہے ہمارا ایجنڈا ہے کہ ہم پورے پنجاب میں یقصان ترقی کریں تمام علاقوں کو فنڈ دیں بلا تقریب دیں جہاں پہ غربت اور پسمان کی ہے ان کی زیادہ انداز کرنی چاہیے ان پہ زیادہ توجہ ہونی چاہیے اس سلسلے میں میں نے پورے پنجاب میں اپنے دوروں کا شہدور طے کیا ہوا ہے ہم ہر ظلے میں جا رہے ہیں اور تحصیل میں جا رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں سے ملے وہاں ان کے مسائل معلوم کریں آپ سے پوچھیں پھر اس کے بعد جب ان کے کام شروع ہوں ہم ان کو چیک کریں تو تب ہی آپ لوگوں کے فیڈ بیک دینے سے وہاں پہ جا کر دیکھنے سے بہت ساری چیزیں ان کے مسائل حل ہوتی ہیں دفتر میں بیٹھ کر ہمیں جو بھی کریں اس سے وہ اثر وہ اپیکٹ نہیں آتا ہے اور یہاں پہ نارو وال میں بہت بڑے عوضوں پہ لوگ رہے ہیں سیاسی لوگ اور ایک طرف تو کچھ اور ہے اور دوسری طرف زفر وال میں کچھ اور ہے جس کا بڑا دکھ ہوتا ہے ہماری حکومت تحریک کے ساتھ ہم نے فوکس غریب کو کیا ہوئی کہ جو غریب کے مسائل ہیں اور ان کی طرف توجہ ہیں ہم نے اپنا سلسنات پرناہ گاؤں سے ضرور کیا ہے جو پھل پیچھوی گورمنٹیں بنایتے ہیں میٹرو کے اس کی نیچے غریب لوگ سوتے تھے ہم نے ان کو اچھاتی ہے ہم ان کی طرف توجہ کرتے ہیں صرف پھلے بنانے نے گرپنگ بنانے نے ہم نے ان کو آوار بھی کرنا ہے ہسپتالوں کو سکولوں کو ان اداروں کو صرف بنانے سے مسئلحہ نہیں ہوتا انشاءاللہ پورے پنجاب کے اندر ابھی ہم نے اپنی کندم کی قلی داری سٹارٹ کر لی ہے نیری نظام کو ہم بہتر کر رہے ہیں صحت کے مزید ہسپیٹر اور مزید ادارے بنا رہے ہیں ویڈیگر کالیجز میں ہم سیچر بڑھا رہے ہیں انڈسٹریل زون ہم بنا رہے ہیں اور ایپی کلچر کارڈ مطارف کرانے چاہ رہے ہیں اگلے سال سے انشاءاللہ ابھی پچھے دنوں میں ہم نے پنجاب اسمٹلی سے لوگل گورنمنٹ کا پل بھی مطارف کروایا پاس کروایا جس سے انشاءاللہ دنیا کا بھی لیائے گی اس پنجاب کے اندر جہاں پہ یونین کانسلنٹ تین ہزار سمٹنگ سے ابھی بائیس ہزار پنچائز کانسلنٹ بنے گی اور ہر دیوینل ہیٹوارٹر کو میٹرو کورنٹن کا درجہ دیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نظام کے آنے سے گراس رون ڈیول تک عوام باستیار ہوں گے ان کے اپنے جتنے مسائل ہوں گے ان کے نمائن دے وہ ان کے سامنے جواب دے ہوں گے جو پچھلے بندیادی نظام تھے ان میں خرابیاں تھیں اس میں ہم نے تمام خرابیاں دور کی ہیں ہم نے اس میں چیکنڈ بینٹس کا بھی نظام رکھا ہے اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو واضح فارق نظر آئے گا کہ جو پچھلے نظام تھے اور اس نظام میں ہم نے چاہ کیا آج جوٹے ٹائم بہت کم ہے انشاءاللہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ آپ کے ساتھ میں جاری رکھوں گا ابھی جو بین صاحب نے کچھ باتیں بتائی ہیں کہ آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں ایک تو سب سے پہلے جب ہم ہیلی پیٹ سے اترے یہاں تک آئے یہاں پہ تو کچھ سڑکی نہیں ہے فوری کور پر زفروال کے اندر جتنی بھی سڑکی ہیں ان کے بنانے کا اعلان کرتا ہوں زفروال کا ناروال بورٹ جس کی آپ کو اشاط ضرورت ہے انشاءاللہ اسی بجٹ کے اندر 20 روڈ روپے کی گرانڈ فرانگ کی جائے گی ناروال تحصیلہ یہاں پر کوئی بات نہیں ہے جیسا کہ شاہ صاحب نے ابھی بتایا ہے بہت دور پر میں ایک بار کا بھی اعلان کرتا ہوں اور زفروال سے شکر گھنٹ جو روڈ آپ کی ٹوٹی پوٹی ہو اس کی بھی مرمت اعلان کرتا ہوں